پرگی تحاسق ترقی قابل عزاں تاریخ میں ٹکسٹائل اور کپڑوں کی تیاری کی ترقی بیسمی صدی کے آخر سے متعید علمی متعالات کا موضوع رہی ہے ان ذراعہ نے ان پرگی تحاسق پیش رفت کے مربوط تاریخ رقم کرنے میں مدد فرام کی ہے شوائد سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ سال پہلے تک لباس پینات شروع کیا ہوگا مربوطات کو جلد اپنانا جنیاتی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ لباس میں رہنے والے انسانی جسم کی چوپ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سال پہلے ہی سر کے ماؤس سے ہٹ گئی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانوں نے اس وقت لباس پینا شروع کیا تھا ان تقمینوں سے افریقہ سے پہلے پہنچان جانے والے انسانوں کے انقلاع کی پیش گوئی ہوتی ہے حالانکہ دیگر ہیومی نسلیں جنہوں نے کپڑے پیان رکھے ہوں گے اور یہ لاو انفرجسٹنگ مشترکہ ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہجرت کر چکے ہیں سلائی سوئیہ کے کم از کم پچاس ہزار سال پہلے کی تاریخ میں شمار کی گئی ہیں اور جدید انسانوں کے علاوہ کسی اور انسان کے نوں کے ساتھ منفرد طور پر وابستہ ہیں یعنی ایچ ڈینسیوں ہوا ایچ الٹائی اس کی سب سے قدیم مثال چھ ساٹھ ہزار سال پہلے کی ہے ایک سوئی وائٹ جنوبی افریقہ شہر سبوٹو غار میں ملی سوئیہ کی دیگر ابتدائی مثالیں جو پندرہ ہزار سے اکتالی ہزار سال پہلے کی تھی متعدہ مقامات پر پائی جاتی ہیں جیسے سلووینیا، روس، چین، اسپین اور فرانس جارجیا میں ایک پرگی تعاصی کے گھار میں ابتدائی رنگیں ہوئے فلیکس ریشیں ملے ہیں اور اس کی عمر چھتی سزا آ رہا ہے سالہ قدیم وینس، فیگورین وینس آف لیس پیگو میں پچی سزا ہے جو پرینسس کے جنوبی افرانس میں پائی جاتی ہیں اس میں کپڑے یا بٹی ہوئی فائبر اسکرٹ کو دکھایا گیا مغربی یورپ سے آنے والی دیگر مجسموں کو ٹوکری کی ٹوپیاں یا ٹوپیاں سے سجایا گیا تھا کمر پر بیلٹ پہنا ہوا تھا اور کپڑے کا پٹا جو چھاتی کے بالکل اوپر جسم کے گرد لپٹا تھا مشرقی یورپی صورتوں نے بیلٹ پہنا تھا کولیوں پر کم لٹکا ہوا تھا اور کبھی بھی اسکرٹ بھی ماہرین اثار قدیم نے اسی دوران سے ایسی نمونے دریافت کیے جو بازائی ٹکسٹائل آرٹس میں استعمال ہوتی ہیں نٹ گیجر، تکلہ کی سویاں اور لاتیاں بنے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی